ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ ملکی سیاست میں کالے ناغ اور ساپ کا تذکرہ چھڑ گیا آئینی ترمیم پر بحث کے دوران ارکان مختلف انداز میں زارے خیال کرتے رہے کالے ساپ کے داپ تو دیئے ہیں کالے یا سفید ناغ کے سامنے بین نہیں بجاتے کہ ساپ کے جب داپ ٹوٹ جاتے ہیں پھر وہ بھڑکتا ہے میں شیش ناغوں کے حوالے سے بہت سی ایک مختبو کا پورا سلیکہ پناہ کے پیتھا تھا کالے ناغ اور ساپ کے چرچے سیاست میں بیک ٹو بیک تذکرے ہم نے کالے ساپ کے داپ توڑ دیئے ہیں ہم کالے یا سفید ناغ کے سامنے بین نہیں بجاتے کہ ساپ کے جب داپ ٹوٹ جاتے ہیں پھر وہ بھڑکتا ہے میں شیش ناغوں کے حوالے سے بہت سی ایک مختبو کا پورا سلیکہ پناہ کے پیتھا تھا بحث تھی آئینی ترمیم کی تذکرہ زہریلے ساپوں کا چھڑ گیا مولانا فضل الرحمان کا دعبہ تھا کالے ساپ کے دانت توڑنے کا مجموعی طور پر ہم نے کالے ساپ کے دانت توڑ دیئے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا شہریر الرحمان بھی تذکرے کا حصہ بن گئی سینٹ میں بولی کالے یا سفید ناغ کے آگے بین نہیں بجاتے ہم کالے یا سفید ناغ کے سامنے بین نہیں بجاتے ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں ہم اسے وہیں ختم کرتے ہیں عطا الرحمان نے موقع پر ہی جواب دے دیا بولے وہی ترمیم پاس ہو جاتی تو خطرناک ساپ ہوتا اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ ساپ کے جب دان ٹوٹ جاتے ہیں پھر وہ پھڑکتا ہے عرفان صدیقی نے بھی سرسری صحیح مگر ذکر تو کر دیا چرچے کی گوند صبح سے شام تک ہوتی رہی کئی ارکان آئے اپنے اپنے انداز میں ذکر کرتے رہے